اسلام علیکم اسپیرنٹس آج ہم ایک ریسن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سینسز 2017 کے ریزلٹس کے بارے میں ہے ریسنٹلی ان کو اپلوڈ کیا ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹیکس نے اپنی ویب سائٹس پہ اور پاپولیشن کے بارے میں جو اتھینٹک ڈیٹا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جو مین سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینسز مردم شماری تو پاکستان میں کتنے سینسز ہیلڈ ہوئے ان کے کیا کیا ریزلٹ رہے اور کون کون سا ڈیٹا ہمارے لیے اہم ہے اس سے ڈراغ کرنا ان سینسز سے اور کون کون سے ہمیں ڈیٹا چاہیے جو ہم اپنے آرگومنٹس میں جو ہم اپنے ایسے میں یا کرانٹ افیر میں یا پاک افیر میں یا کہیں بھی یوز کر سکیں اپنے آرگومنٹس میں مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی دیارتر آبادی جو ہے اس کا روزگار اگری کلچر سے منسلک ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی دیارتر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے کتنی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اچھا پھر جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شہری آبادی کا جو تراسب ہے وہ بھڑ رہا ہے تو کتنی آبادی پاکستان کی شہری ہے کتنی دیہاتی ہے اچھا جنڈر ریشو کیا ہے کہ کتنے مرد ہیں کتنے عورتیں ہیں جب آپ ٹرانس جنڈر کی بات کریں گے کبھی کبھی یہ ایسے بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ سٹیٹس آف تھرڈ جنڈر اگر پاکستان کے کنٹیکسٹ میں یہ سوال آجاتا ہے کہ پاکستان میں ٹرانس جنڈرز کو ٹرائٹس نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ریٹا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کل ٹرانس جنڈرز ہیں کتنے اسی طرح پاکستان کا ریٹریسی ریٹ کتنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام ڈیٹا آپ کو جو پروائیڈ کرتا ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے سنسس تو ان کے ان کی ہم ان کے اوپر بات کریں گے اسی طرح ہم صوبوں کا بھی جب دیکھتے ہیں کہ کون سا صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے کون سا صوبہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے جب ہم بلچستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بلچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا جو ہے اس میں کتنی پرسنٹ لوگ رہتے ہیں پوٹل پاپولیشن پاکستان کی پوٹل پاپولیشن کا کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ بلچستان میں رہتا ہے تو یہ فگرز ہمیں سینسز ہی پروائیڈ کرتے ہیں یہ جو ادارہ ہے پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس یہ پرائیم افیشل ایجنسی ہے پاکستان کی جو کہ ریسپانسیبل ہے فار کلیکشن کمپائیلیشن اینڈ ڈسیمینیشن آپ ریلیابل اینڈ ٹائیملی سٹیٹسٹیکل انفارمیشن ٹو دی پالیسی میکر پلینر اینڈ ریسرچرز یہ ورائیٹی اف ریپورٹس شایع کرتی ہے جو کہ پرائیمری اور سیکنڈری ڈیٹا پہ بیس کرتی ہیں ایکنامکس اینڈ سوشل ایسپیکٹ کی بارے میں ان کا آپ ریپورٹس کا حوالہ دے سکتے ہیں ان کی ویب فائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ریپورٹس شایع کرتے ہیں اب آپ نے پچھلے لیکچرز میں یہ دیکھ لیا کہ ایسے کے اندر کون پہنسے چپٹک امپورٹنٹ ہے تو اسی حساب سے ڈیٹا آپ اٹھا لیں اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ آپ کو باڈی پیرا گراف میں ہیلپ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا آرگومنٹ ہو اس کو سپورٹ کرنے میں یہ جو ڈیٹا ہے آپ کو ہیلپ کرے گا پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس کا جو ایمپورٹنٹ اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں اس کا جو ایمپورٹنٹ فنکشن فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیشنل سینسسز اور سرویز کرتی ہے یعنی مجدم شماری کرنا جو ہے اسی کا ایک ون آف دی پور فنکشن اب وہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے سینسز پہلے ہیلڈ ہو چکے ہیں پہلا انیسو اکاون میں ہوا دوسرا انیسو اکسٹ میں ہوا تیسرا سینسز انیسو بہتر میں ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیونٹی ون میں پروٹیکل انوائرمنٹ تھا جو تھا اور جو جنگ چل رہی تھی اس وجہ سے وہ ایک سال آگے پوسٹپون کیا گیا چوتھا سینسز مارک انیسو اکاسی میں ہوا اور پانچوہ سینسز جو ہے وہ نائنٹی ایٹ میں ہوا اور چھٹا سینسز ٹو تھو سیونٹین میں ہوا جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ آپ گرافیکل فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی کیسے کیسے بڑھی ہے انیسو اکاون میں انیسو اکسٹ میں انیسو ہاتر میں انیسو اکاسی میں انیسو اٹھانوے میں گریجوالی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور سیونٹین میں یہ اس کا فگر ہے فیفٹی ون میں ٹھرٹی سی پوائنٹ سیونٹی فور ملین تھی سکسٹی ون میں پورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی ایٹ ملین تھی سیونٹی ٹو میں سکسٹی فائی پوائنٹ سیونٹ ملین تھی اچھا یہ جو ریزالٹس ہیں پہلے دو فیفٹی ون اور سکسٹی ون یہ صرف ویسٹ پاکستان کو اٹھائے گئے ہیں کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان جو کی اب بنگلہ دیش ہے وہ بھی پاکستان کیسا ہوا کرتا تھا ہم نے اس بھی ایسٹ پاکستان کے ریزالٹ کو ان میں شامل نہیں کیا ہے یہ صرف ویسٹ پاکستان کا ریزالٹی سمجھ لیں جو فیفٹی ون کا ہے اور سکسٹی ون کا ہے سیونٹی ون میں چونکہ وہ ہم سے رضا ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے یہ ریزالٹ پھر تمام کا تمام وہی بیسٹ پاکستان والے رکھا ہے سیونٹی ٹو میں سکسٹی فائیو پوائنٹ تھی ون ملین تھی ایٹی ون میں ایٹی فور پوائنٹ ٹو فائیو نائنٹی ایٹ میں ون تھیٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی فائیو ملین اور ٹو تھو تھو ہونٹ سیونٹین میں دو سو سات اشاریہ اٹھ سٹھ ملین یہ ہے ہماری عبادی جو کہ ہم دوزر ستنہ کی بردمت ہماری کے مطابق ہے اس کو ابھی ریسنٹلی کانسل آف کامال انڈرنس نے اپنی پورٹی فیفت میٹنگ میں ان کے عزالز کو اپروو کیا اور اس پیسل میں ابجیکشن چل رہا تھا سیندھ کا سپیشلی اور پھر مسیدہ قومی مومنٹ کا بھی کہ جو سیندھ کی عبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا ان کے ابجیکشن تھے بہرحال اس کو فیڈرل کیابنٹ نے اپروو کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چلیں جو اس میں غلطیاں ہیں وہ ہم اگلا مردم جماری جلد کراتے ہیں نیکس سینسز اور اس کو پھر اس میں مارڈرن ٹکنالوجی یوز کرتے ہوئے اس کو کریں گے جس میں غلطی کے چاک سے کم ہوں گے اور ان کو ہم جالدی پبلش کر دیں گے تو تھاؤنٹ ٹوئنٹی تھری میں تو اس کے مطابق جو سینسز ٹو تھاؤنٹ سیونٹین ہے اس کے مطابق پاکستان کی عبادی دوسر سات اشاریہ اٹھ سٹھ ملین ہے جس کا جو گروت ریٹ ہے نائنٹی ایٹھ سے اب تک وہ ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے وان دیرو سکس پوائنٹ تھری ملین میلز ہیں وان دیرو وان پوائنٹ تھری ملین فی میلز ہیں جبکہ تین لاکھ اکیس ہزار ساتھ سو چوالیس ٹرانس جنڈر پرسنٹ ہر سو عورتوں کے حساب سے پاکستان میں ایک سو چار اشاریہ اکانوے مرد حضرات ہیں وومن کی پسنٹیج فورٹی ایٹ پوائنٹ ڈبل سیون ہے اور پرسنٹیج آف مین جو ہے وہ فیفٹی وان پوائنٹ وان ایٹ پرسنٹ ہے ریمیننگ پرسنس ٹرانس جنڈرز ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی عبادی جو ہم سنتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے فیفٹی وان پرسنٹ ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے ایسا نہیں ہے اب یہ فگر چینج ہو رہے ہیں اب مردوں کی عبادی عورتوں کی عبادی سے زیادہ ہے یعنی ہر سو عورتوں کے ساتھ سو چار اشاریہ ایک آنوے مرد بنتے ہیں فیفٹی وان پوائنٹ وان ایٹ پرسنٹ اس میں مرد ہیں یہ ہے پاکستان کی دیہات اور شہروں کی عبادی کی ریشو سکسٹی ٹری پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ عبادی دیہاتی ہے تھرٹی ایکس پوائنٹ دیول پور پرسنٹ اور بند پاپولیشن ہے یہ بہت اہم ڈیٹا ہے پروینس وائز پاپولیشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے جس کی عبادی پاکستان کی ٹوٹل عبادی کا فیسٹی ٹو پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ ہے اسی طرح سندھ کی عبادی ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ ہے کیفرکی عبادی پاکستان کی عبادی کا فورٹین پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ ہے بلوچستان ایشو کیوں پر ہم بات بھی کریں گے آنے والے لیکچرز میں ہم بلوچستان ایشو کو بری طرح کور بھی کریں گے اور اس میں یہ سوال آئے گا یہ اسپیکٹ ہمیں کور کرنا ہوگا پاکستان کی عبادی کتنے بھی ست لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں رہتے ہیں تو فائنٹ نائن پور پرسنٹ عبادی ٹوڈل عبادی کا فائنٹ نائن پور پرسنٹ عبادی بلوچستان میں رہتی ہے فاتہ میں جو کہ اس ٹوائل فاتہ تھا تو اگر تو یہ مرج ہو گیا اس ٹائم سیونٹین میں جو کہ یہ سیپریٹ تھا اس ٹائم تو پوئنٹ فور پرسنٹ اس کی عبادی ہے اب ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان اور اسلامباد کی پوائنٹ نائن سکس تھری پرسنٹ یعنی دو ملین ٹو ملین پاپولیشن اسلامباد میں رہتی ہے یہ پروینس وائز آپ چار دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا شیئر پنجاب کا ہے اس میں ریلیجیس پروفائل پاکستان کی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ مسلم ممالک ہے تو ہم اس جیٹا کی بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نائنٹی سکس پوائنٹ سیون پوائنٹ فور سیون نائنٹی سکس پوائنٹ فور سیون پرسنٹ آبادی مسلم ہے ون پوائنٹ سیون تری پرسنٹ ہندوز ہیں ون پوائنٹ تو سیون پرسنٹ اس میں کرسکینز ہیں وائنٹ فائیو تری پرسنٹ پاکی شیڈول کاسٹ اور دیگر مذہبیاں ریلیجیس سنٹیمنٹ کے لوگ شامل ہیں یہ ہے لینگویسٹیک پروفائل جن لوگوں نے اپنی مدر ٹائن پنجابی شو کی ہے وہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون نیٹ پرسنٹ ہے پنجاب بچ تو اٹھارہ پرسنٹ کے قریب ہیں سندھی چودہ ایشاریہ ستاوان پرسنٹ سرائکی بارہ ایشاریہ انیس پرسنٹ اور دو ساتھ ایشاریہ سفر آش پرسنٹ پلوچی سری پوائنٹ ٹوزیرو آہ ٹری پوائنٹ ڈیرو ٹو پرسنٹ اور ادھر لینگویجز جو ہیں وہ سکس پوائنٹ وان ٹو پرسنٹ لیٹریسی ریٹ کے لیے ہم نے اکنامکس روی آف پاکستان کو کوٹ کیا ہے یہ بھی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ پاکستان کے مختلف شگر کوٹ کرنے کے لیے حجوز کریں گے اور اس کو ضرور آپ نے ہر سال جو پبلش ہوتا ہے اس کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اس کے ایم ایم پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے مطابق جو ایٹین نائنٹین کا جو یہ شائع ہوا اس کے مطابق پاکستان کا لیٹریسی ریٹ سکسٹی پرسنٹ ہے اور اربن اریاز میں ہائر سیونٹی فور پرسنٹ اور رول اریاز میں ففٹی وان پرسنٹ تو اس ڈیٹا کو کوٹ کر کے جب ہم بات کریں گے کہ سیٹی لائف بیٹر ڈین ڈی کنٹری لائف تو یہ بھی ایک ڈیٹا ہے پاکستان کے حالے سے جس کو امیوز کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اس ڈیٹا کو اپنے جنرل آرگومنٹس میں کہیں 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 سپورٹ کرانا ہوتا ہے کسی اپنے آرگومنٹ کو لیٹریسی ریٹ آف مومن جو ہے وہ فورٹی جائن پرسنٹ ہے مین کا فورٹی جائن پرسنٹ ہے جب اب وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے تو اس کو بھی یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا لیٹریسی ریٹ کم ہے فورٹی نائن پرسنٹ کے قریب ہے اس کو امپروف کرنے کے ضرورت ہے اس کو ایڈ پار لانے کے ضرورت ہے بید میں اس کو وومن امپاورمنٹ یا اگر یہ کوسٹن آتا ہے کہ سٹیٹس آف وومن ان پاکستان یہ بڑا ریلیونڈ ڈیٹا ہے آپ کے لیے کہ جب آپ یہ بات ہیں کہ لیٹریسی ریٹ عورتوں میں کم ہے کتنا کم ہے فورٹی نائن پرسنٹ ہے یہ وہ فگر ہے لیٹریسی ریٹ کا جو کہ دس سال یا زائد عمر کے لوگ ہیں جو کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے یعنی ان کا میعار یہ ہے کہ دس سال یا اس سے زائد عمر کی افراد جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں وہ ساٹھ پرسنٹ ہیں پاکستان کی جو رینکنگ ہے عبادی کے لحاظ سے دنیا میں وہ پانچوے نمبر پہ آگے ہے پاکستان پہلے نمبر پہ چائنہ ہے انڈیا پھر یو ایس پھر انڈونیشیا اور یہ یو این کے پاپولیشن ایسٹی میٹس ہیں دو ہزار انیس کے اور اس میں پانچ کنٹریز بنش ہو کی ہیں پانچ کنٹریز میں پاکستان کا پانچوے نمبر ہے ٹاپ فائیو کنٹریز میں پاکستان آتا ہے تو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس کی آب آبادی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے رسورسز جو ہیں بہت کم ہیں اس کی ہیوڈ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے میگا رسورسز تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے رسورسز بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے پاپولیشن کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ ایٹ ایسٹ اگر یہ کوالٹی ہیومن رسورس ہو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ایک گھر میں اگر دس افراد ہیں اور سارے کے سارے کماتے ہیں سارے کے سارے اپنا بزنس کرتے ہیں تو وہ ایسٹ ہے اس فیملی کے لیے اور اگر وہ بیرزدار ہیں کوئی کام نہیں کرتے تو وہ لائیبیلٹی ہیں سیم از دی کیس وز دی کنٹری اگر ان کی آبادی لائک ہے آہ اس لیٹریٹ ہے سکلفل ہے کوالٹی ہیومن رسورس ہے اور تو وہ اس ملک کی تعمیر ترقی میں اچھا قضار دا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس ملکی لائیبیلٹی ہے ان کو فیل کرنا ان کو ان کے ضروریات پوری کرنا وہ اس ٹیٹ کی لائیبیلٹیز ہوتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک تو آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور پھر جو آبادی ہے اس کو اس کی اوپر اس طریقے سے انویسٹمنٹ کی جائے کہ ان کی سکلز کی اوپر انویسٹمنٹ کی جائے ان کو آہ ان کی ان کو ان کی لٹریسی ریٹ پڑھایا جائے ان کو انیبل کیا جائے کہ وہ ملکی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور جو ہم بات سنتے ہیں کہ ان کو ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ قوم کے طور پر ابریں اور ملکی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ ہوگا